اسلام علیکم وزو حاضرین میں ہوں آپ کا حوش کرانا وسیم آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجبوت توبیوزاد کی ہماری ویڈیو تین چار گوتوں پر ہے اپنی پہلی گوت کے طرف چلتے ہیں مونس تیرہویں صدی عیسویں میں امبر جائپور سے آنا بیان کرتے ہیں ان کے سردار رائے جودہ نے شاہ جہاں سے بروتی مرزاپور برنارس میں زمیدارہ کی سنت حاصل کی اس کی وفات پر انہیں یہی کے خاندان سے ایک شخص ماند سنگھ نے اس جاگر پر قبضہ کر لیا ستارہ سو چونتیس عیسویں میں ان کا ایک سردار جسونت سنگھ جودہ رائے کی اولاد سے ہوا جس نے اپنے مسلمان بہنوئی محمد خان علا عبادی کے صوبے داری کی مدد سے اپنی جاگیر پر پھر سے قبضہ کیا اور راجہ کا لقب اختیار کیا اور تقریباً چار سال بعد ستارہ سو انتالیس عیسویں میں بدخل شد مونسوں میں سے ماند سنگھ مونس نے پرتاب گھڑ کے سورج بنشیوں کی مدد سے پھر قبضہ کر لیا لیکن بعد آزان سرکاری خیراج چڑھ جانے پر بھروئی کا علاقہ کاشی کے راجہ کے پاس بیچ دیا اور سارے بے جاگیر ہو گئے مونس اضلاع میں مرزا پور جون پور علا عباد میں پائے جاتے ہیں مردم شماری کے اعتبار سے ستارہ ہزار ہیں تو پھر ان کے پاس ہماری دوسری گوت حتمال ان کا بیان ہے کہ ہم راجہ مل کے بیٹے تہم یا حاتم خان کی اولاد ہیں جو راجہ مل کے بیٹے کھاکھا کا بڑا بھائی یعنی راجہ مل کا بڑا بھائی راجہ مل کا بڑا بیٹا ان کی عبادی زیادہ تر مظفر عباد کوٹلی اور جمع وغیرہ کی طرف ہے ان کی رشتہ داریاں زیادہ تر کھاکھا یا بمبا راجبوتوں سے ہیں مردم شماری میں ان کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے تعداد میں تھوڑے ہوں یا کہیں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں نہ دوسرے کاغذات میں ان کا مرکوز یعنی ذکر ہے تو ان کے بات یہ ہنتال گوت برف کو سن سکرت میں ہم کہتے ہیں دامن کو ہمالیہ میں متصل جمع اس کے علاقے کو برفانی ہونے کی وجہ سے ہمت یا ہونت کہتے ہیں اور خاندانے راجگانے چناہن کی ایک شاخ جو چندیل راجپوت ہے ہونت پر راج کرنے کی وجہ سے ہنتال راجپوت کہلوائی حالانکہ پہلے چندیل ہے اس کا نام لیکن علاقے کی وجہ سے ہونت پر راج کرنے کی وجہ سے ہنتال کہلوائی اس راجہ کی اولاد اور دیگر راجپوت جو ہونت میں رہتے ہیں ہنتال کہلواتے ہیں ریاست ہنتال میں چھوٹے چھوٹے اڑتالیس دہات ہیں تقریبا جانب شمال و دریچناب جانب مشرق تحصیل ادھم پر جانب جنوب نالا توی و دہار قد یا جانب مغرب نالا دار لاہا ہے تو ایک بات ہے ہن قوم کی طرف چھتیس شاہی خاندانوں میں ہن قوم کا نام شامل ہے دریچ جنبل کے مشرقی کناروں پر آباد ہیں اس قوم کے چند گھر بڑودہ کے قریب آباد ہیں یہ قوم اب بڑی غیر معروف اور گمنام ہے تو ان کے باتیں ہیں ہراج سیال راجپوتوں کی شاغ ہیں دریائے راوی کے کناروں پر دریچناب کے مقام پر یہ سال تک پائی جاتے ہیں زلہ ملتان میں ہراج گوت کے افراد نے اپنے آپ کو سیال ہراج لکھوایا ہے تو یہ اس کے بعد اگلی قول ترے چلتے ہیں جو آج کی آخری ہے نکمبہ بعض نکومپ بھی کہلواتے ہیں اجودہ کے سورج بنسی راج نکمبہ کی اولاد ہیں خاندش الور اور ڈونڈ ہار کے راجہ رہ چکے ہیں فرخ عباد ہردوئی جونپور آتمگرڈ اور بلیہ ازلا میں عباد ہیں مردم شماری کے اعتبار سے ان کی تعداد اٹھارہ ہزار ہے اور مختلف مصنفین کی رائے میں متنازع ہے کہ یہ کچھ کہتے ہیں چھتی شاہی خاندانوں میں کچھ کہتے نہیں ہیں اور جو اس دور کی تقریباً اتھنٹک چھتی راج پوتو کی شاہے ہیں ان میں یہ نہیں ہیں یہ پرانے کسی مصنفین نے لکھا ہوگا شاید پہلے تو بہر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو کے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ